آدمی نے ان کو چوک پر ننگا کیا ہے مطلب چوک پر ننگا کیا ہے نا ان کو کیوں نہیں سمجھ آئی نا یہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اتنے ڈیٹھ ہیں چوک پر ننگا ہونے کے بعد وہیں پر ننگے کھڑے ہیں ابھی تک نا ابھی تک کھڑے ہیں نا ابھی ان کو عوام کو ننگا کر کر کے کیا چیک کرتے ہو آپ خسرے ہو آپ نہ مردوں چیک کرتے ہو کہ مرد کیسے ہوتی ہیں عورتوں کو چیک کرتے ہو کہ مریم عورت ہے وہ چھ ماہ میں بچہ پیدا کر لیا باقی عورتوں کو چیک کرتے ہو کہ وہ نا ماہ میں کیوں پیدا کرتے ہیں یہی جواب چاہیے آپ کو اس لیے ننگا کرتے ہو لوگوں کو اس لیے زل شاہ کو ننگا کر کے اس کی نا جو کذا پر مارا اس لیے وہ چوکی دار کو ننگا کر کے اس کے ساتھ ایٹیں بھا دی تو تم خسرے ہو تم نہ مرد ہو باقی جہان کے مرد مرد ہیں وہ جو ڈٹ کے کھڑے ہیں عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ابھی نہیں صدر ہوگے نا تو یہ جو آپ نے عزت کے کپڑے پینے ہوئے ہیں عوام چوک پہ اتارے گی بھی فکر کریں لفظوں میں عمران احمد خان نیازی نے اتارے ہیں ریل میں عوام اتارے گی تیار ہو جاؤ سٹارٹ میں ہی تو نے چار پانچ بندے مار دی ہوتے جو یہ نہ ہوتا اس انسان نمہ بھیڑیے سے پوچھو انسان نمہ بھیڑیا درندہ غدار تُو جو یہ کہہ رہا تھا سٹارٹ میں ہی مار دی ہوتے یہ یاد رکھنا نا ہم نے وہیں پہ کھڑا ہو کے یوں جھولیاں اٹھا اٹھا کے آپ کو بدھوائیں دی تھی اور میں آج بھی کہتی ہوں نا جمعہ کا دین ہے شام کا ٹائم ہے نا اللہ کرے آپ کی نسلیں ریت کی طرح ریت کی طرح ان کے جسم سے گوش اتر کے گل کے مریں جو آپ نے کیمیکل وہاں پہ استعمال کیا ہے جو زریلہ کیمیکل تھا ایسپاری ڈیٹ کے شیل آپ لوگوں نے استعمال کیے پاکستان کی عوام کو آپ نے بیڑ بکریاں سمجھا تھا اسلام علیکم ناظرین نیا پاکستان کے ساتھ میں محمد قبیر علی زمان پاک موجود ہیں خواتین کی بھی یہاں پر تعداد موجود ہے جو ظلم و بربریت کی انتہا کی گئی خواتین پر تشدد کیا گیا عزت پامال کی گئی جس طرح سے انہوں نے تشدد کیا خواتین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کریں گے اسلام علیکم پولیس ہماری محافظ ہے ہم نے پولیس کو ہیوانیت کی صورت میں دیکھا گیا گیا میں نے یہ پولیس کی ہیوانیت پہلی دفعہ نہیں دیکھی میں نے چھبیس کو بھی دیکھی تھی میں نے چھبیس کو جب دیکھی تھی میں نے تب ہی بھی اپنے پاکستانیوں سے کہا تھا یہ وہاں پہ پولیس کے یونی فارم میں سارے پولیس والے نہیں تھے میں نے چھبیس کو بھی کہا تھا کہ وہ سارے پولیس والے نہیں تھے میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ وہ پولیس والے نہیں تھے وہ ان کے روپ میں ہندے تھے جن کو انہوں نے یونی فارم بنا کے بھیجی ہوئی تھی اور میں نے ادھر جو ہشر میں نے دیکھا ہے میں خدا کو آسے میں کہتی ہوں وہ کئی سے مسلمان ہمیں نہیں لگ رہے تھے مسلمان ہوں گے میں یہ نہیں کہتی لیکن جو ان کا بہیویر تھا جو انہوں نے آپ کو بتے دنیا میں عورت کی عزت کی جاتی ہے دنیا میں عورت کی عزت کی جاتی ہے وہاں پہ میں نے عورتوں کے سر سے دوبٹے اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھئے ہیں ان کو چپیڑے کھاتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو میں کیسے کہہ دوں کہ وہ مسلمان ہے یا وہ کون ہے یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہوتے ہیں یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پلنے والے لوگ ہیں وہ جب آکے ہمارے سروں سے دوبٹے کھینچیں گے تو وہ ہمیں پاکستانی نظر آئیں گے پنجاب پولیس تو ویسے بھی بہت بدنام ہو چکی ہوئی ہے پنجاب پولیس سے کرپٹ پاکستان میں کوئی ادارہ اور نہیں ہے پنجاب پولیس بک جاتی ہے اب جو ویڈیو وائرڈ ہوئی ہے جس میں وہ آرڈر دے رہا ہے کہ سٹارٹ میں ہی چار پانچ بندے مار دی ہوتے سٹارٹ میں ہی چار پانچ بندے مار دی ہوتے جو یہ نہ ہوتا اس انسان نمہ بھیڑیے سے پوچھو انسان نمہ بھیڑیہ درندہ غدار تو جو یہ کہہ رہا تھا سٹارٹ میں ہی مار دی ہوتے یہ یاد رکھنا نا ہم نے وہیں پہ کھڑا ہو کے یوں جھولیاں اٹھا اٹھا کے آپ کو بدھوائیں دی تھی اور میں آج بھی کہتی ہوں نا جمعہ کا دین ہے شام کا ٹائم ہے نا اللہ کرے آپ کی نسلیں ریت کی طرح ریت کی طرح ان کے جسم سے گوش اتر کے گل کے مریں جو آپ نے کیمیکل وہاں پہ استعمال کیا ہے جو زہریلہ کیمیکل تھا ایسپاری ڈیٹ کے شیل آپ لوگوں نے استعمال کیے پاکستان کی عوام کو آپ نے بھیڑ بکریوں سمجھا تھا آپ نے انہوں نے بلکل بھیڑ بکریوں والا سلوک کیا ہے نا سب ادھر گوان ہیں جو انہوں نے حشر کیا جو انہوں نے آزم خان نیازی کو مارا ان کے گنمینوں کو مارا اس کی چھے سو کی چھے سو گاڑیاں انہوں نے ایسے چورو چور کی کہ ان کے سائیڈ کے شیشے بھی انہوں نے یاد سے توڑے کہ وہ بچت نہ ہو اس شخص کو وہ کس کا بغت تھا صرف عمران احمد خان نیازی کا تھا نا صرف پتھان نیازی ان کی ناک پہ لڑکے کھڑے ہوئے ہیں یہ سارا غصہ انہوں نے اس چیز کا نکالا تھا نا ہم پہ یہ بلکل پاکستانی نہیں ہے ہم ان کو پاکستانی تسلیم بھی نہیں کرتے ہمارے اداروں نے اپنے روئی سے ہمارے جلوں میں نفرتیں پیدا کی گئے ہیں ہم نفرت کسی سے بھی نہیں کرتے ہمارے اداروں سے ہم کسی سے بھی نفرت نہیں کرنا چاہتے جب عورتوں پہ پچیس سمائی کو ظلم ہوا تب بھی ہمارے چیف جس شفا پاکستان نے کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا کل پرسوں جو آٹھ کو انتہا ہوئی نا تب بھی عدالتیں آدھی رات کو نہیں کھلی نا کوئی عدالت نہیں کھلی عزت عورت کی عزت سب کی برابر ہے نا مریم بھی عورتیں ہم بھی عورتیں ہیں وہ جو عورتیں اس کو پورا پاکستان جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے کی عورتیں جس نے عرش شریف کو مرا کے جس دن شہادت کا پتہ لگا اس نے کیک کٹا اس نے دیوالی بنائی تھی میرے خیال میغال بن کے پتہ نہیں کس چیز کا اس نے وہ کٹا اس کو مروا کے اس کے بعد بھی وہ حمزہ پتہ نہیں کس چیز کا کیک کٹ رہا تھا یہ تو اس عورت کی وجہ سے انہوں نے عزتدار عورتوں کو جو یہ کہتے ہیں نا دہشتگرد زمان پارک میں دہشتگرد کھڑے یہاں پہ دہشتگرد کوئی نہیں ہے یہاں پہ وہ عالم اسلام کا لیڈر بیٹھا ہے جس جو پوری دنیا میں مشہور ہے پہلے سے ہی اور اب تو وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے اور چوبیس کروڑ عوام میں سے بائیس کروڑ عوام اس کے پیچھے ڈٹ کے کھڑی ہے نا یہاں پہ دہشتگرد کوئی نہیں ہے یہاں پہ مر بیوطن پاکستانی آتے ہیں اور عزتدار عورتیں آتی ہیں مریم نواز عزتدار نہیں ہے اس لیے کہتی ہوں اس لیے کہتی ہوں کہ سارے جہان کی ویڈیو رکھ کے باپ اور چچا کو ساتھ بٹھا کے کہتی ہے کہ میں نے یہ ویڈیو دیکھیں اللہ اللہ توبہ توبہ تو وہ عزتدار ہے ٹھیک ہے انہوں نے ہماری روڈ پہ اس کو مارا اس کے دنڈے مارے اس کو چپیڑے ماری اور اس کے ساتھ سے دوبٹہ اتار لیا مریم نواز سے کروڑ درجہ عزتدار عورت ہے ٹھیک ہے نا اس کا سارے جہان کو پتہ ہے کہ اس کی بیٹی جو پیدا ہوئی اس کے لیے نے ٹیسٹ کرا کے دیکھیں وہ عورت نظر آتی ہم ان کو بھیڑ بکنیاں نظر آتی ہیں یہی لڑائی ہمارا لیڈر لڑا ہے اور ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اس کے ساتھ بتائیے گا ایک طرف عورت مارت کو وہی پولس پروٹیکٹ کر رہی تھی اور یہاں پر ملک کا عظیم ترین لیڈر ہے اس پر اس طرح کارپنام جاہاں ظلم اس طرح کیاں مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں ہے ہمارے اداروں کو پتہ بھی ہے کہ یہ دیجیٹل ویڈیا کا دور ہے ان کی ساری کرتوتیں کب کی کھل گئی ہیں میں نے کب کا کہا ہے کہ ان کو سارے ستر سال بعد ایک آدمی نے ان کو چوک پر ننگا کیا ہے مطلب چوک پر ننگا کیا ہے ان کو کیوں نہیں سمجھ آئی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اتنے ڈیٹھ ہیں چوک پر ننگا ہونے کے بعد وہیں پر ننگے کھڑے ہیں ابھی تک ابھی تک کھڑے ہیں ابھی عوام کو ننگا کر کے کیا چیک کرتے ہو آپ خسرے ہو آپ نہ مردوں اس لئے ننگا کرتے ہو اس کے ساتھ ایٹیں بھا دی تو تم خسرے ہو تم نہ مرد ہو باقی جہان کے مرد 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 ہیں وہ جو ڈٹ کے کھڑے ہیں عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ابھی نہیں صدر ہوگے نا تو یہ جو آپ نے عزت کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں عوام چوک پہی اتارے گی بھی فکر کریں لفظوں میں عمران احمد خان نیازی نے اتارے ہیں ریال میں عوام اتارے گی تیار ہو جاؤ بتائیے گا زلے شاہ کے والد صاحب چوپس گھنٹے تھانے میں رہے ایف آئی آر نہیں کٹی گئی اور آج یہ گڑے مردے ہو کھاڑ کر خان صاحب کی کوئی ایف آئی آر لے کے گرفتار کرنے آ رہے ہیں مجھے پہلے کوئیٹ ابلوچستان سے جو پولیس آئی ہوئی تھی مجھے معذرت کے ساتھ پولیس سے بھی کہنا ہے نا وہ جو قاتل دن دہار ایک گاڑی کے نیچے روند کے چلا گیا تھا اس کو اشارے پہ کھڑے ہوئے ہوئے ٹریفک پولیس والے کو تب آپ سوئے ہوئے تھے تب آپ کی غیرت نہیں جاگتی تھی یہاں عمران احمد خان نیازی کے لئے کوئیٹہ سے مو اٹھا کے یہاں پہ آگئے آپ کو نہیں پتا وہ صادق اور امین ہے تو ہمیں پاکستان کی عوام کو سب پتا چل جی ہوئے اس لئے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں پرسوشیل کھائی گولیاں کھائی لوگوں کو مارتے دیکھا آج حمد حوصلہ نہیں ٹوٹا ڈٹ کی یہاں پہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے میں نے کہا تھا وقت آنے پر ان ناخنوں سے آپ کی آنکھیں نوچیں گے جن ناخنوں سے آپ لوگوں کی ویڈیو بناتے ہو ان کے بیڈ روموں میں گس کے